یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہیں اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشتناک ہیں اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روح زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قربے قیامت میں ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی پیار دوستو یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ حلاق ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے پیارے دوستو یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافیس بن نو علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے دس حصے کیے جائیں تو ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا اس روایہ سے باخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارد یعنی سامپ بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بولاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچھا گوشت کھاتے ہوں گے پیارے دوستو یاجوج ماجوج مخلوق کے چالیس گروہ ہیں جن کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی ان چالیس گروہوں میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیدہ علیدہ ہے ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج چار گروہ ہیں اور ان کے ہر گروہ کے اندر چار لاکھ افراد ہیں اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک ایک ہزار بچے پیدا نہ کر لے یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو چار چار گز لمبا اور چار چار گز چوڑا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد صرف ایک بالشت کے برابر ہے اور ان کے چرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں اور اس گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑ لیتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسرہ کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بیجا میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ قوم دوزگی لوگوں اور شیطانوں کے ہمرا جہنم میں جائے گی پیارے دوستو اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت زلکر نین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا چنانچہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم رزانہ اس دیوار کو کھولتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کی قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں کل اس دیوار کو توڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھیں یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے پس وہ اللہ تبارک وطالعہ کی حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے اور یہ لوگ روح زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکے گی تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر کہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ تور پر جا چکے ہوں گے یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جب ان کی پہلی جماعت بہرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس بہرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی اور جب اس کی دوسری جماعت اسی مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رکھ کر یہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی جب یہ لوگ روح زمین پر رہنے والی ہر جاندار چریند پریند الغرض ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور روح زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے یہ قوم ان خون آلودہ تیروں کو دے کر بہت خوش ہو گی اور یہ سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا اسی دوران یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کی کیڑے پیدا کر دے گا اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روح زمین ان کی لاشوں اور بدبووں سے بری پڑی ہیں اور روح زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بیجے گا وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے یاجوج ماجوج قوم کے جنگی اتھیاروں کو مسلمان سات سال تک استعمال کرتے رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوف ناک نشانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربے قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ